ازادی کے دن پاکستان نے پہلی الیکٹرک کار متعارف کروا دی ہے یہ الیکٹرک کار کن حسوسیات کی حامل ہے کون کون سے اس میں فیچرز ہیں بھکتی ہے زبردست ٹارک ہے اس کے اندر سپورٹ موڈ بھی دیا ہے اور ایکو موڈ بھی دیا ہے سائیڈ میرن نکال دی ہیں اس کے اندر بھار کیمرہ ہے اور سکرین پہ آپ دیکھتے ہیں آٹھ گھنٹے میں چارج ہو جائے گی پھر آپ دو سا دس کلومیٹر چلائیں سے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشاہ پاکستان کے لیے یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ اس دفعے ازادی کے دن پاکستان نے پہلی الیکٹرک کار متعارف کروا دی ہے یہ الیکٹرک کار کن حسوسیات کی حامل ہے کون کون سے اس میں فیچرز ہیں اس کا نام کیا ہے اور اس کو متعارف کروایا ہے ڈائس فانڈیشن نے ڈائس فانڈیشن کے چیئرمن ہرشید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تین سال پہلے اس پہ کام شروع کیا تھا ایسے گاڑی بھی تم پہلے سے کر رہے تھے گیسلین ورشن بغیرہ پہ تین سال پہلے کام کیا دو سال ڈیزائننگ میں لگے ایک سال پروٹوٹائپنگ میں لگا اس میں پاکستان کے اکیڈینی میں نے بہت رول پلے کیا ہے اس میں اینڈی انیورسٹی میں پیٹری پیک ڈیزائن ڈیویلپ ہوا ہمارے ساتھ مل کے ایکس پیٹری ایٹ کے ساتھ مل کے اس میں جو ہے ان سی اے جو ناشنل کالیج اف آرٹس ہے لاہور اس نے اس کی سٹائلنگ کی ساری اس میں جو ہے ڈی اے چی سفا جہاں آپ کھڑے میں ہیں یہاں جو اس کی ساری سی اے یہاں ہوئی سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستانیز جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں ہم سب نے مل کے پاکستان کی ایک ڈیزائن کر کے گاڑی اور پھر اس کی منیفیکچرنگ کی پروٹوٹائپنگ کی ابھی اس لئے پروٹوٹائپ ہے اس کو آپ کمپیر پروڈکشن کار سے نہ کریں لیکن یہ کہ اس کی پوری فنکشنل کار ہے اس کو ہم نے ون ٹونٹی سیون کے پیش تک ٹرائی کیا ہے اس کو بھاگتی ہے زبردست ٹورک اس کے اندر جنب اس کو دو موڈ میں رکھا ہے ہم نے اس کو ہم نے سپورٹ موڈ بھی دیا ہے اور ایکو موڈ بھی دیا ہے اور یہ تھرٹی فائیو کلو وات آور کی بیٹری ہے اس کے اندر اس میں موٹر آپ کو ہنڈرڈ اینڈ ایٹ ایچ پی کی موٹر ہے اس کے اندر اور اس کے یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے اگر آپ تھرٹی کلو وات آور چارج کرتے ہیں تھرٹی یونٹ تو تقریبا ہزار روپے میں ایک رات میں ریگلر ٹو ٹونٹی وولٹ سے چارج ہو جاتی ہے جو گھر کا جو ٹو ٹونٹی وولٹ کا ہے ڈریکٹلی چارجر ہوگا اس کا بس ایک کیبل ہے آپ گھر میں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک کیبل ہے یہاں لگائیں گے ٹو ٹونٹی وولٹ میں لگائیں گے گاراج میں کھڑی کر دیں گے یہ باہر جہاں بھی آٹھ گھنٹے میں چارج ہو جائے گی پھر آپ دو سو گیارہ کے دو سو دس کلومیٹر چلائیں سے آپ اسی آن کر کے انشاءاللہ ہاں یہ ساری کلکلیشنز ہے ہماری ابھی اس پیسیفکیشنز کی طرف آتے ہیں اور بتائیے کہ ماشااللہ اس کی لائٹس بڑی خوبصورت ہیں سامنے آپ نے فرنٹ پر بلیک کا ٹچ دیا اور ریڈ کے ساتھ اس کی لائٹس بڑی اچھی ہیں اس میں انڈکیٹر بی رہے ہیں اس میں یہ اس کا لوگو ہے لوگو جیزری جو اس کمپنی جو بنے گی جو ایک مسلم سائنٹس ہے ٹوالھ سینچری کا اس کے نام پہ جو فادر روبوٹکس کلاتا تھا تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ جے ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا جو ایکس جزری کا یہ ہے اور آئی یہ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں ڈائس بھی مل رہا ہے آپ کو یہ ڈ ہے یہ آئے ہے یہ سی ہے اور یہ ای ہے ہاتھ سپیسیفکیشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت اسے کلاسیفائی کریں گی اسے بہت منفرد بنائیں گی جو آپ نے ایڈ کی ہے دیکھیں اس میں ایک تو الیکٹری کار ہے جس ہرس پاور ہنڈرڈ اینٹ ہرس پاور کی کاری ہے یہ سٹی کار ہے مینلی آگے جائے چلیں گے تو اس میں اور اس کی رینج پڑھائیں گے جیسے جیسے ابھی تو کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تقریباً لانچ ہو جائے گی دوہزار چوبیس کے آخیر میں یا دوہزار پچیس کے فرس کارٹر میں یہ پلان کر رہے ہیں سمجھے کہ ایک تھوڑ تھی جس کو آپ نے جامعہ پہنایا تو آپ نے یہ کب سوچا تھا کہ اس کو آپ اسی ازادی والے دین انٹروڈیوز کروائیں گے اور گفت دیں گے کنیشن یہ ہم نے ایچولی سوچا ہوں تو کافی عرصے سے تھا کہ انٹروڈیوز کرانی ہے اور بالکل جلدی ہی کرانی ہے یہ تین چار ہفتے پہلے ہم نے سوچا کہ اس کو چلیں چودہ اگست کو ہم اس کو لانچ کرتے ہیں جی 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 میں آپ کو ویورز کچھ اس کی سپیسیفکیشنز بتا دیتا ہوں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے جو فرنٹ جو اس کی گریل ہے وہ بہت امپریسیو ہے اور آگاز میں سامنے لوگو ہے پاکستانی لوگو اس کے بعد لائٹس ہیں اور یوشلی منفرد تو ہے گاڑی لیکن حاصل بات یہ جو اس کے سائیڈ میررز ہیں یہ میرر نہیں ہیں بلکہ یہ کیمراز ہیں اور جنید اگر آپ دکھائیں تھوڑا کلوز کر کے تو اس کی جو سر یہ دونوں طرف میں یہ لگی ہوئی ہے دونوں طرف کیمراز ہیں اور دونوں طرف آپ کے جو لیڈی ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ تو آپ نے کمال کر دیا یہ کیا انویشن ہے زبردست سر زبردست ہے اور اس کی سیٹس جو ہیں وہ لیڈر سیٹس ہیں اور ابھی چونکہ یہ پروٹو ٹائپ ہے یہ کمپلیٹ ایک سمجھیں کہ موڈل نہیں ہے اس پر بہت کام ہوگا تقریباً دو سال اور لگیں گے اور پھر فائنلی ایکچول جو موڈل ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اس میں ہو سکتا ہے کچھ بھلکی پھلکی تبدیلیاں بھی ہوں لیکن ایکچول جب کوئی بھی موڈل لانچ ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہوگا اس کے حوالے سے کون سے کلرز جو ہیں وہ رکھنے چاہیے مزید کون سے فیچرز ایڈ کرنے چاہیے مزید کیا کیا تبدیلی رونما ہونی چاہیے ٹائر جو ہیں ہم نے سکسٹین انچ کے ہیں اس کے اندر آر سکسٹین کے اور اس پر خاص بات یہ جو میں نے آپ سے جزری کہا دیکھیں یہ ہمارا اپنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ نیم پلیٹ جو ہے اس ہیچ پیک کی نوری ہے جو اس گاڑی کی نیم پلیٹ ہے اس طرح آپ گاڑی لیتے ہیں نا کہ ٹیسلا کی موڈل ایکس ہے تو سمجھ لیں یہ ٹیسلا ہے یہ موڈل ایکس ہے نیم پلیٹ ہے اس طرح جب ہماری اس کی اسی پلیٹ فارم پر ہم سیڈان بھی لائیں گے انشاءاللہ اور چھوٹی ایسیو بھی بھی لائیں گے جزری کے کیا ہوئے لائٹس کو بلکل جی جی ایک لائٹ ہے یہ بلکل ورکنگ فنکشنل لائٹس ہیں یہ جی جی میں آپ کو اگر چاہیں تو میں چلا کے دکھا سکتا اس کو آپ کو لائٹس میں کہہ رہا ہوں ڈیزائن کے حوالے سے بلکل اس کو جو لک دی ہوئی لک دی ہوئی ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو دیگر گاڑیاں دیکھیں تو ان کے لائٹس جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں لیدہ لیدہ لیکن اس کو بلکل آپ نے کورڈ کرتی ہے بلکل بلکل یہ سٹائلنگ کا حصہ ہے ابھی ہم گاڑی کے اندر موجود ہیں اور گاڑی کی لک بہترین زبردست ہے سار سے مزید فیچر پوچھتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ اس کا پوش سٹارٹ پوش سٹارٹ ہے اس کے اندر بلکل آٹومیٹک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ریورس نیوٹرل ڈرائیو ہے بس تین ڈرائیو میں ڈالیں اور آپ گاڑی چلائیں اس میں یہ سپیڈو میٹر ہے یہ ہم نے بلکل سینٹر میں رکھا ہے اس کا بھی یہ کچھ ریزننگ ہے کیوں ہم نے سینٹر میں رکھا ہے اور یہ سٹیرنگ ہے سٹیرنگ میں ٹیلٹ بھی ہے اور وہ ٹیلسکوپنگ بھی ہے یہ بلکل پروڈکشن میں وہ بھی آئے گا یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کیمراز بتائے یہ جو سائیڈ میررز ہیں ہم نے اس میں انویشن ڈالی ہے اور سکرین پر آپ دیکھتے ہیں یہ تو بڑی انویشنز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی جیسے روڈز کے اوپر جو سائیڈ میررز ہیں وہ ٹوٹتے ہی رہتے ہیں تو اس میں ہم نے کیمراز لگا دیا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس کے اندر پھر اس میں بلو ٹوٹھ بھی ہے جو ریگولر چیزیں ہوتی ہیں بلو ٹوٹھ ہے اس میں وائ فائی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اور اس میں سپیکرز ہیں بیچھے بھی ہیں آگے بھی ہیں سارے ہر گاڑی میں وہ ٹوٹھ ہیں پاور وینڈوز پاور وہ سب ڈالیں اس کے اندر یہ ایسا کلسٹر ہے جس میں سٹیٹ آف چارج دکھاتا ہے گارٹری کتنی چارج ہے آپ کی پھر آپ کو جو ہے وہ ارپی ام دکھاتا ہے اور پھر اور دوسری چیزیں ٹوٹل وولٹیج گیا ہے ساری چیزیں جو الیکٹری کارس اچھا سر جیسے الیکٹری کار پاکستان میں جیسے ابھی بارش کراچی میں ہو رہی ہیں تو یہ بارشوں کے دنوں میں بھی کامیاب رہے گی بلکل یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈر پر بنی ہے وہاں بھی تو باہر کی گاڑیاں بھی تو بارشوں میں چلتی ہیں انڈ بریک ہے وہ اسی طرح ہو گئی ہے اس میں بھی آگے جا کر انڈ بریک پر ہم سکتا ہے کہ ہم اس کو الیکٹرونک کر دیں الیکٹرونک ہو سکتا ہے سارا کوسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بھی ہو سکتا ہے آپ یہ بھی رکھیں گے مندر نظر کہ اس کو اکانومکل رکھا جائے اکانومکل رکھا جائے یہاں بات کریں تو پیچھے والا جو پورشن وہ بھی ٹھیک ہے نورملی کمفٹیبل ہے جو ہماری نورمل گاڑی ہیں اس وقت چھ سو ساٹھ سی سی والی ہیں اسی طرح اس کے اندر گنجائش بلکہ اس کا جو روف ہے وہ بھی اچھی ہاسی سپیس ہے ہیٹ کلیرنس بھی اس کی اچھی ہے لیگ روم بھی پیچھے اچھا ہے لیگ روم پرڈکشن بھی بڑھا دیں گے اور اس پر تین لوگ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں وائیڈل گاڑی ہیں فیچرز کی بات کریں تو سٹینڈر فیچرز سارے اس کے اندر موجود ہیں یعنی الیڈی موجود ہے اس کے اوپر موجود ہیں اس کے اوپر بھی آپشن موجود ہیں جیسے والیومز کا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات ہے اس کے علاوہ سب سے مزیدار بات الیکٹرک گاڑی کی وہ یہ ہوتی ہے وہ کوئی گئر ویر نہیں ہے جس ایک کی اور ایک کیس ایک کی کے ساتھ جو ہے وہ گئر شفٹ ہو جائے گا نارمل نیوٹرل ہے ریورس کے لیے آر اینڈ فار ڈرائیو کے لیے سو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تو بڑے عزاز کی بات ہے کہ یہ پہلی الیکٹرک کار آئی ہے اور اب مزید بہت سارے پاکستان میں جوئن ڈویلپمنٹس ہو رہی ہیں